بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو ویوٹیوب چینل ایڈکیٹیوز تو جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جلکہ بلتستان اور عزاج مکشمی کی جوبز کے بارے میں ہم آپ کو ان کے بارے میں دیٹیل میں بتائیں گے جتنی ہی پرائیوٹ اور گورنمنٹ جوبز ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بھی ویڈیو آپ نے یا کرنے آپ میں سب سے پہلے جانا ہے کسی بھی بلاوزر پر روحان جا کر آپ میں سرچ کرنا ہے جو آپ یہ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے پاس ویب سائٹ کا لنک آجے گا ایسے سب سے ٹاپ پر آپ نے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے پاس ایسے ایڈکیٹیوز کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کے پاس کب ساری آپشنز آ رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے جو بلتستان کی جوبز پر کلک کر کے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور عزاج جمہ کشمی کی جوبز پر بھی کلک کر کے اس کو بھی الگ ٹاپ میں اوپن کر لینا ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے عزاج گلگت بلتستان کی جوبز یہاں پر جتی بھی گلگت بلتستان کی جوبز ہیں یہاں پر ان کے باہر میں ریٹیل میں بتایا ہوئے ہیں آپ ہر آرٹیکل کو اوپن کر کے ان کے باہر میں پڑھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں نیوز پیپر کی جوبز ہیں گلگت بلتستان پر پاک آرمی کی جوبز ہیں وہاں پر آپ از ایک کمیشن آفیسر جوائن کر سکتے ہیں پاک نوکری کی جوب ہیں پھر ڈیریکٹوریٹ آف ہیلت پلیننگ اور پروکرمنٹ گرلیل بلتستان کی جوب ہیں پھر کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی یہاں پر جوب ہے پھر ڈیریکٹوریٹ آف ہیلت پلیننگ اور پروکرمنٹ کی یہاں پر جوب ہے اس پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ہم ڈیریکٹوریٹ آف ہیلت پلیننگ اور کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی دیکھتے ہیں انہوں نے یہاں پر کارکر جوب ہیں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں دیکھیں انہوں نے یہاں پر کافی سارے ڈپارٹمنٹ کی جوبز اناؤن سکیم ہی ہے ایڈیوکیشنل ڈیویلپمنٹ بزنیس منیجمنٹ انٹرنیشنل ریلیشن سائیکالوجی سوشیالوجی اکنومکس بائیلوجیکل سائنسز کمیسٹری اگری کلچر ان فوڈ کمپیوٹر سائنس ارچ سائنس فیزک سیویل انجیزنگ اردو سٹیٹسٹک دیکھیں انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کی یہاں پر ویکنسز اور جوبز اناؤن سکیم ہی ہے لیکن اس کو اور اس کو اپلائی کرنے کی لاس ایٹ ہے سکس مئی یعنی ابھی بھی آپ کے پاس دو تین دن ہے اس کو اپلائی کرنے کی اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جوب نیچر ہے گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کی جوب ہے یہ اور کراکرم انٹرنیشنل انہوں نے اپنا لنک بھی دیا رہا ہے یہاں پر اپلائی کرنے کی لئے آپ اس لنک پر کلک کر کر اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر پوزیشن بھی دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں دو تین دو تین اتنی اور ایک کسی کسی ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک سیٹ اویلیبیل ہے ایک سیٹ میں دو تو کافی ساری سیٹ پر ان کے پاس اویلیبیل ہے اور آپ نے پی ایش ڈ ان سب ریلیونٹ فیلد میں جس ڈپارٹمنٹ کی فیلد میں آپ اپلائی کریں آپ نے اس میں پی ایش ڈ کیا ہونا لازمی ہے یہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی اچی سی کی یونیورسٹی سے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈائریکٹریٹ آف ہیلس اینڈ پروکرومنٹ والی جوب تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے یہاں پر بھی اپلائی کرنے کی لازمی ہے یعنی بھی آپ کے بسکار پر دن ہے اور جو اس کی جوب جوب میں چرے ہوئے گورنمنٹ جوب اور جو ارگنیزیشن ہے وہ ڈائریکٹر فیلس پلاننگ اینڈ پروکرومنٹ انہوں نے کافی ساری جوب اناؤنس کی ہیں اور آپ یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں کہ ازاد جمہو کشمیر کی جوبز کے بارے میں تو یہاں پر آپ اگر اس کو سکرول داب آپ نے اس کا پیج اوپن کر لیا آپ اس کو سکرول ڈان کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کافی ساری جوبز اناؤنس کی نہیں ہے ازاد جمہو کشمیر کی یہاں پر پنجاب کالج کی جوبز ہیں جو کہ جو یہ آل سٹیز کی جوب ہے یعنی کہ ہر سٹی میں جنہاں بھی جہاں پر بھی پنجاب کالج کی برانچ ہے وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر اور آپ کو جوب ملے گی پھر یہاں پر ڈائریکٹر جنرل سیول ڈیفنس کی جوب ہے ہم زفر آباد میں یہاں پر مستری کی بھی جوبز ہیں یہاں پر یہ بھی ابھی کی لیٹس جوب ہے پھر یہاں پر ہیومن ڈیویلپنٹ فاؤنڈیشن جوب فور ایریا مینجرن سوشل ارڈنائزر کی یہاں پر جوب ہے یہ بھی ازاد جمہو کشمیر کی ہیدرباد اٹک یہاں پر دیکھیں یہاں پر جتنی بھی یہاں پر سٹیز مینجرن ان سب کے لوگ یہاں پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پھر یہاں پر لیگل آفیسر لیگل آفیسر کی یہاں پر ایک جوب ہے یہ دیکھیں محکمہ مواسلات و تعمیرات عامہ یہ اس کی جوب ہے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی ازاد جمہو کشمیر اور مظفر آباد کی جوب ہے یہ دیکھیں ییلو منہ نے یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ کس کس ایریا کے اور کس کس سٹی کے لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں پھر یہاں پر پاکستان آرمی کی جو جوب ہے یہ بھی اس یہاں یہاں پر عزاج و مکشمیر کے لوگ بھی یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پھر یہاں پنیہ ٹیل میں جوبز آئی ہوئی ہیں ملتان مزفر آباد مزفرگر راجنپور ان سب کے لوگ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کوئی کومنٹس میں اگر آپ کے کوئی کوئی کومنٹس میں لازمی پوچھئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ